ادھر جو ہے پدما وہ نیدیا کو دودھ دیتی ہے اور اس دودھ میں وہ نین کی گولی ملا دیتی ہے جس کے اس سے وہ سو جائے اور رات میں پدما رامین کے پاس جھوٹ بول کے جا سکے اس کے پاس وہ آتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ تو سوئی ہوئی ہے اب تو وہ جا سکتی ہے تب ہی یہاں پہ وہ رات میں کال کرتی ہے اور یہاں پہ اٹھاتا ہے فون تو کہتی ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا پلیز آجو یہ جاتی ہے تب ہی وہاں سرونٹ ہوتی ہے اسے دیکھے وہ خود ڈر جاتی ہے اور یہاں پہ وہ گلے لگ جاتی ہے جبکہ وہ وہاں پہ تو تھا نہیں کوئی اور تھا ادھر جو رامین ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہاں واہیوں سے ملنے کے لیے وہ آتا ہے اور ادھر یہ بہت زیادہ واہیوں بھی پریشان ہے تو یہاں پہ بولتا ہے رامین اگر تمہیں لیپ ٹاپ کھڑینا تو میں تمہیں پیسے دوں گا یہاں پہ یہ سب سن رہی ہوتی ہے ہی ڈی اور ہی ڈی بولتی ہے چلو نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی تم اور دوبارہ مت آنا وہ اسے باہر کر دیتی ہے ادھر وہ اسے باہر ملنے کے لیے بلاتا ہے تو یہاں پہ بولتا ہے کہ ایک کام کرو کہ تم مجھے ساری پلیسز دکھو اس کے بدلے میں میں تمہیں پیسے دوں گا تو تم لیپ ٹاپ لے سکتی ہو ڈیل ڈن تو کہتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایسے کسی سے بھی پیسے لینا پسند نہیں کرتی ادھر ہی ڈی اور نکولے دیکھ رہے ہوتے ہیں نکولے کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے بھائیوں کے وجہ سے اور کہیں نہ کہیں رامین کو بھائیوں سے لب ہو چکا یہ کال کرتی ہے نیتیا پوچھنے کے لیے کہ کہاں ہے اور یہاں پہ نیتی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے ادھر جو ہے وہ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں بھائیوں کا ادھر بھی جاری بھائیوں جا رہی ہوتی ہے اپنا روم اور وہاں دونوں لوگ اس کا نگرہ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں ایک تو پدما ہوتی ہے اور دوسری نیتی کی اسسٹینٹ کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے اس کے گھر میں کون آتا ہے تو یہاں پہ آتی ہے ہی ڈی تو بولتی ہے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا کہتی ہے ہاں سب ٹھیک ہے لیپٹاپ کا کیا ہوا کہتی ہے وہ میں لے لوں گی ادھر جو ہے نیتیا بولتی ہے اپنے نیپیو کو کیا ہوا میں نے تمہیں بولا تھا ڈینر کرنے ساتھ میں تو آج کلتے تم اسے دور رہتے ہیں کہتے ہیں ارے آنٹ ایسی بات نہیں ہے ادھر نیتیا بتا رہی ہوتی ہے نیتی کو کچھ پلان کر رہی ہوتی ہے پروگرام کے لیے ادھر جو ہے وائیون اور ہیدی شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں مارکٹ جو کہ یہ کافی ٹائم کے بعد گئے تھے اسے کچھ پسند خاص نہیں آ رہا تھا تو یہاں پہ نکل رہی بولتا ہے کیا کر رہی ہو تم لوگ کو کچھ پسند نہیں ہے کہتی نہیں ادھر آ جاتی ہے وائی اپنے گھر میں تو وہاں پہ کوئی نک نک کرتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے نیتیا تو نیتیا بولتی ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا یاد نہیں تمہیں تو بولتی ہے سوری اور اس کے موہ پہ کافی پھیک دیتی ہے کہتی ہے دور رہو میرے بیٹے رامین سے بننا بہت بڑا ہوگا تمہارا اور تمہارا فیملی کا کیا وگا وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں جو اسٹیٹس تمہارا بیکگرانڈ ہے نا وہ اپنے تک یوز کرو اپنے لیول کے لڑکے سے میرے بیٹے سے دور رہو اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب تو واہیوں بہت زیادہ رونی لگتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہٹ میں تھی جبکہ ایسا اس کے درستہ کچھ نہیں تھا اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ادھر جو ہے لیگ وال لگاتی ہے بات کرنے کے لیے پایا سے تو پایا بولتا ہاں بولو کہتی ہے کہ میں تم سے بات کر رہی تھی تب ہی اتنے میں اس کی ماں فون چھین لیتی ہے اور اس کی ماں سمجھ جاتی کہ وہ بات کر رہی تھی اس سے اب اس کی ماں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ادھر نیتیا کہتی ہے سنو رامین میں نے تم سے کہا کہ اس لڑکے سے تم دور رہو اس لڑکی سے جتنا دور رہو اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا ادھر جو ہے وہ الٹا ہی اس کے پاس جاتا ہے اسے بات کرتا ہے لیکن وہ ابھی بھی کچھ نہیں بتاتی ہے کہ اس کی آنٹ اس کے گھر آئے تو اس کا انسلٹ کی تب ہی وہ اسے موڈ فریش کرنے کے اس کو ڈانس ہی کھاتا ہے تاکہ بول پارٹی میں اسے انوائٹ کرے تو وہ ڈانس کر سکے یہاں پہ وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اسے سمن نہیں آتا ہے ایک طرف رامین کا خیال میں بھی وہ ڈوبی رہتی ہے کہیں نہ کہیں وائیون کو بھی اٹیچمنٹ ہو رہا تھا لیکن وہ سوچتی اس کی آنٹ کے بارے میں جس کے وجہ سے وہ پیچھے ہر جاتی ہے ادھر جو ہے نیکس ڈیم وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ بولتی ہے ارے ہمارے لیے پارسل آیا ہے جو کی رامین نے بھیجوایا ہوتا ہے بال پارٹی کے لیے اس کے لیے ڈریس جو کی بہت خوبصورت ہوتا ہے وائیڈ کلر کا کہتی ہے ہی دی ٹھیک ہے تم اس کو دیکھو تب تک میں آتی ہوں باہر سے کہتی ہے ٹھیک ہے ادھر وہاں پہ کچھ لوگ آتی ہیں جو دو لڑکیاں ہوتی ہیں اور یہ وہی دونوں ہوتی ہے ایک تو پادمہ اور دوسری نہیں ٹھیک ہے اسسٹین تو کہتی ہے اوہ کیا ہم لوگوں کو پانی ملے گا کہتی ہے ہاں کیوں نہیں تب ہی یہاں پہ وہ اس کے ڈریس کو دیکھتی ہے کہتی پیس مارک کر دینا ہے بہت کس کے پیاس لگی تھی ان سوڑی اس دن کے لیے وہ اس کو جھوٹ کا بولتی ہے اور یہاں پہ اس کا مین تو مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے ڈریس کو پورا خراب کر دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ بال پارٹی میں نہ جائے یہ سب نیتی اور نیتی کا کام تھا یہ سب دیکھتا بیچاری کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کافی روتی ہے مطلب کتنا ایک لڑکی کے ساتھ لیمٹ کروس کر دی ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ ہیڈی آتا ہے اور یہاں پہ وہ اس کے لیے ایک گفت لے کے آتا ہے وہ گفت دیکھتی ہے کہ اس میں اب کیا ہے تو کہتا ہے خودی تم دیکھ لو کیا ہے اس میں جو کہ اس کو دیکھ کے کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی لایا تھا ایک فروگ جو کہ بہت زیادہ رامین سے بھی ڈریس سے زیادہ خوبصورت تھا تاکہ وہ بول پارٹی میں پہن کے جا سکے اسے دیکھ کے وہ جتنا ٹھینکس کرتی ہے نکولے کا کم ہی ہوتا ہے نکولے بچارہ اتنا اچھا سوچو ہیڈی بولتی ہے تیرے پاس نے پیسہ آئے کہاں سے کہتے ہیں بس آگئے ادھر وہ اسے صحیح کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس پارٹی میں جا سکے اور اپنی فٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ فینلی وہ جائے گی ادھر وہ پہن لیتی ہے وہ ڈریس جو کی وہ سچ میں بہت زیادہ پریٹی لگ رہی تھی اور یہاں پہ ہیڈی بولتی ہے ہائی ہوپس ہو اس کے ساتھ سب اچھا ہو تب ہی یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جاتا جہاں سب لوگ کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں نیتیا کو دماغ میں ایک ہی تھا کیا وہ لڑکی آئے گی یا نہیں تو نیتی بولتی ہے ایسا نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گی پوسیول ہی نہیں آنا اور یہاں پہ سب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ رامین آ جاتا وائیوں کو لے کر اور وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالکا ایک دم کپلز کی طرح جس سے یہاں پہ ملتے ہیں نیکولے جو کی بچارہ بہت سڑوینٹ کا کام کرتا اسے ایک روز دیتا وائی ٹوز کی یہ لوگ یہ تمہارے ڈریس کی طرح ہی خوبصورت ہے اب یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ تمہارے لئے چتنا تھانکس کروں اتنا کم ہے میرے لئے ایک وڈی نہیں تمہیں بولنے کے لئے لیکن یہاں پہ تو رامین کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے وہ اسے لے لیتی ہے روز کہتی ہے ٹھیک ہے اب جاتی ہوں وہ وہاں سے رامین کے ساتھ چلی جاتی ہے تو رامین سب سے انٹرو کرواتا ہے اب یہاں پہ سب لوگ دیکھیں کافی خوش ہوتے ہیں اور انکل پاک کہتا کھشی ہمارے ٹھیک آنا کیونکہ وہ ویسے بیوائیوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ انکل پاک بولتے ہیں اچھا کیا تم نے بیوائیوں کو بلا گیا تو یہ بھی سوچتا ہے کہ انکل پاک ہمیشہ تاریخ کرتے ہیں سچ میں وہ بہت اچھی ہے اب تو یہاں پہ سارے لوگ دیکھیں موہ کھلا کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا پھر یہ لڑکی کہاں تھا یہ نیتیا کافی غصہ ہو جاتی نہیں لیکن نیتیوں سے روک دیتی ہے کہ پلیز ابھی کچھ بھی مت کرو ایسا ٹھیک ہے ابھی شانت ہو جاؤ ابھی جو بھی کرنا ہوگا صحیح نہیں ہوگا تو کہتی ہے ویلکم تمہارا یہاں ویسے تو تم نے کبھی آسیس سے پہلے پارٹی نہیں دیکھی ہوگی تو یہاں پہ وہ کچھ نہیں بہتی دیتے ہیں جاتی ایسا دیتے ہیں دیتے ہیں جاتی ایسا دیتے ہیں